السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ النبوة المحمدیت وآیاتها نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوة اور اس کی نشانیا لِلْإمَامِ ابنِ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللَّهِ ثُمَّا اُذِينَ لَهُ فِي الْجِحَادِ ثُمَّا اُذِينَ لَهُ فِي الْجِحَادِ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی گئی جہاد کرنے کے سلسلے میں تو فی کا صلح استعمال کیا ہے اَذِن تُلَقَ فِي الزَّحَاب میں نے تمہیں جانے کی اجازت دے دی اور اَذِينَ لَهُ بِهِ بِي آتا ہے اَذِينَ تُلَقَ بِالْزَّحَابِ ثُمَّا اُمِرَ بِهِ پہلے اجازت دی گئی پھر جہاد کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا وَلَمْ يَزَلْ قَائِمًا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو انجام دیتے رہے قَامَ بِهِ انجام دینا پورا کرنا عملی جامع پہنانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم پر عمل پیرا رہے على اکمل طریقت مکمل اور تام طریقے پر من الصدق والعدل والوفاء سچائی عدل و انصاف اور وفاداری کے کامل و مکمل منحج پر قائم رہے لا يُحفظ له قذبت واحدة آپ کا ایک جھوٹ بھی ریکارڈ نہیں کیا گیا وَلَا ظُلْمٌ لِأَحَدٍ نہ کسی پر ظلم کرنا آپ کے بارے میں محفوظ ہے تاریخ کے اندر وَلَا غَدْرٌ بِأَحَدٍ اَيْ لَا يُحفظ له غَدْرٌ بِأَحَدٍ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کو دھوکہ دینا اور دغا کرنا تاریخ میں معلوم ہے بَلْكَانَ أَصْدَقَ النَّاسِ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سچے تھے أَصْدَقَ النَّاسِ وَأَعْدَلَهُمْ أَصْدَقَ پر عطف ہوگا جو کانا کی خبر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عدل اور انصاف فرمانے والے تھے وَأَوْفَاهُمْ اور سب سے زیادہ وفا کرنے والے تھے تلیف پیش آئے مِن حَرْبٍ وَسِلْمٍ کبھی جنگ کا سابقہ ہوا اور کبھی سلح سے وَأَمْنٍ وَخَوْفٍ کبھی امن کی حالت میں ہوتے اور کبھی خوف کی حالت میں ہوتے وَغِنًا وَفَقْرٍ کبھی تبنگری اور کبھی فقر و فاقے میں ہوتے وَقِلَّتٍ وَكَسْرَتٍ کبھی آپ کے متبعین کم رہے اور کبھی زیادہ ہوئے وَظُهُورِهِ عَلَى الْعَدُوِّ تَارَتًا کبھی آپ دشمن پر غالب آئے وَظُهُورِ الْعَدُوِّ عَلَيْهِ تَارَتًا اور کبھی دشمن آپ پر غالب ہوا وَهُوَ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ ان تمام حالات میں آپ مُلازِمٌ قائم رکھنے والے اور لازم پکرنے والے تھے لِأَكْمَلِ الطُرُقِ وَأَتَمِّهَا کامل و مکمل منحج کو حتی ظہرت الدعوت یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت غالب ہو گئی پیل گئی فی جميعِ ارض العرب پوری سرزمین عرب میں اللتی کانت مملوئتاً جو عرب کی سرزمین بھری ہوئی تھی من عبادت الاوثان بدپرستی سے ومن اخبار الكوحان اور کاہینوں اور جوتشیوں کی خبروں سے وطاعت المخلوق فی الكفر بالخالق اور خالق کے ساتھ کفر کرنے میں مخلوق کی اطاعت کرنے سے وصفق الدماء المحرمہ ناجائز خون بہانے سے وقطیعت الارحام قطع رحمی کرنے سے ان تمام گناہوں سے سرزمین عرب پرتھی لا يعرفون آخرتاً ولا معاداً نہ وہ آخرت سے واقفتے اور نہ دوبارہ اٹھائے جانے سے معاد عادہ يعود کا مصدر مینی ہے دوبارہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا پسار اعلم اہل الارض پہلے تو وہ ایسے جاہل اور ایسے فاسق اور گناہگار تھے لیکن اسلام لانے کے بعد وہی عرب کے لوگ روح زمین کے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ علم والے ہو گئے وَأَدْيَنَهُمْ سب سے زیادہ دیندار ہو گئے اس میں تفضیل ہے اعلامہ پر عطف ہے جو سارا کی خبر ہے وَأَعْدَلَهُمْ اور سب سے زیادہ عدل پرور ہو گئے وَأَفْضَلَهُمْ سب سے زیادہ افضل اور بہترین ہو گئے حَتَّى اِنَّ النَّصَارَةُ حَتَّى اِبْتِدَائیہ ہوتا ہے اس لیے اس کے بعد اِنَّا ہوگا کیونکہ جملہ نیا شروع ہوگا حَتَّى اِنَّ النَّصَارَةَ لَمَّا رَعَوْهُمْ یہاں تک کہ جب نصارہ نے صحابہ کو دیکھا حین قدیم الشام جب آپ کہ صحابہ شام تشریف لائے تھے تو نصارہ پکار اٹھے قَالُوا لَمَّا رَعَوْهُمْ قَالُوا جب صحابہ کو دیکھا وہ بولے مَا كَانَ الَّذِينَ صَاحِبُ الْمَسِيحَ بِأَفْضَلَ مِنْ هَا أُولَا وہ لوگ جو حضرتِ مسیح علیہ الصلاة والسلام کے ساتھ رہے تھے وہ ان سے افضل نہیں تھے یعنی انہوں نے مسیح علیہ الصلاة والسلام کے حواریین پر اور ان کے انصار اور عوان پر صحابہ کو ترجیح دی ان کی شہادت ہے یہ وَالْحَقُّ مَا شَهِدَ بِهِ الْأَعْدَى حق وہ ہے جس کی شہادت دشمن دیں وَآخِرُ دَعْوَانَ آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ وَصَلَى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى النَّبِي وَعَلَى آلِي وَصَحْبِهِ مَا شَهِدْ مَا